بنیادی مسئلہ یہ ہے پاکستان کا کہ یہاں پر رول آف لا نہیں ہے بڑا آدمی جو ہے وہ جو کچھ مرضی کرے اس کے بعد وہ اس کی قیمت دے کے یا ڈرہ دھمکا کے وکٹم کو خاموش کروا دیتا ہے فیصلباد میں بھی ایسا واقعہ ہوا ایک میڈیکل سٹوڈنٹ اس کے ساتھ اس کی بھمیں کٹی گئیں اس کے بال کٹے گئے اس کو مجبور کیا گیا کہ وہ جوتے اپنی زبان سے چاٹے توبہ اللہ مجھے معاف کر دے خدایہ رحم فرما ہماری اس قوم پہ رحم فرما یہ سب کچھ ہوا یہ فیصلباد میں ہوا اور جن لوگوں نے کیا انہوں نے ویڈیو بنائی اور انہوں نے ویڈیو کو جاری کیا میں یہ نہیں کہتا کہ یہ کسی نون لیگ کے یا کسی باسر آدمی نے یہ کام کہہ کے کروایا ہوگا لیکن جن لوگوں نے کیا ان کے ان سے تعلقات ہیں بڑے بڑے پوسٹر رانہ سناولہ کے وہاں پر اس شخص کی تصاویر چھپی ہوئی ہیں تو پھر یہ لوگ پیسے کی بنیاد پر پیسے کے بلبوتے پر جو کچھ بھی کرتے ہیں اس سے بچ نکلتے ہیں آپ کے سامنے مثالیں ہیں میں دیتا ہوں کیا کیا ریمن ڈیوز نے لاہور میں ماری گولیاں یہی جو ابھی شخص وزیر آزم ہے یہ وزیر آلہ تھا پنجاب کا اور پیوز پالٹی کی گورنمنٹ تھی اور اس کو نکال دیا گیا انہوں نے کہا جی اتنے پیسے دیئے یہ آپ کو وہ ٹولہ نظر آ رہا ہے یہ جو یالو شٹ والا تھا یہ شیخ دانش کہتے ہیں بہت بڑا تاجر ہے کوئی بڑا بزنس مین ہے پھر وہ عبد المجید اچک زئی آپ یہ دیکھیں اس کو کیا ہوا اس نے پولیس والے کو رون دیا نیچے پتہ نہیں کیا پیا ہوا تھا پیسے دیئے رازی نامہ ہوا بات ختم ہوگی یہ کشبالہ تارک صاحبہ جو یہ حراسیت کی کمیشن کی چیئر پرسن ہے اس کی اور ابھی تک لگی ہوئی ہے وہاں پہ مدت ان کی ختم ہو گئی کہ انہوں ہٹا آنی رہا مجھے نہیں پتا کیوں نہیں ہٹا رہا کبھی اس پر بھی بات کریں گے آنے والے دنوں میں ان کے بیٹے نے یا ڈرائیور نے یا ان کے ہزبرڈ نے چھے بندوں کو کچھلا چار مارے گئے بچارے پیسے ویسے دے کے سب خاموش کوئی کسی کو سزا نہیں ملی عثمان مرزا کیس یہ میں اس میں کریڈٹ دیتا ہوں تحریک انصاف کی گورنمنٹ کو کہ انہوں نے بھی وکتم کو درا دمکا کے پیسے دے کے بٹھا لیا لیکن تحریک انصاف نے مقدمہ لڑا اس کو سزا ہوئی اسی طرح نور مقدم کا جو کیس تھا اس میں بھی میڈیا نے دباؤ ڈالا اور وہ جو ایک درندہ ہے باوجود اس کے کہ اس کا تعلق ایک بڑے خاندان سے ہے اس کو سزا ہوئی یہ وہ وجوہات ہیں غالباً لوگ عمران کے پیشے کھڑے ہیں حقیقی تبدیلی چاہتے ہیں رول آف لا چاہتے ہیں